صفائی سترائی بہت ہی اچھا اور عالی وصف ہے انسان امیر ہے یا غریب ہے صفائی سترائی جو ہے یہ سمجھیں اس کے باوقار ہونے کو ظاہر کرتی اور گندگی جو ہے بدبو جو ہے انسان کی عزت کی دشمن ہے اور ہم مسلمانِ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسلام نے ظاہری طہارت صفائی سترائی پاکیزگی کی عالی تعلیم دیر انسانیت کا وقار بلند کیا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف سترے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام صاف سترہ دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف سترہ رہنے والا ہی داخل ہوگا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے یعنی بالوں کو دھوئے بالوں میں تیل ڈالے کنگا کرے ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اسے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اسے کوئی شائع نہیں ملتی جس سے بالوں کو سمان لے صفائی کا اس قدر پاس ہے اسلام کے اندر کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرس ہیں یعنی یہ نیچر ہے خطنا کرنا ناف کی نیچے کے بال صاف کرنا موچھے ہلکی کرنا ناخن کاٹنا بغل کے بال اکھیڑنا مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی کہ ناخن میں نیلز میں زہری لمادہ ہوتا ہے اگر ناخن کھانے یا پانی میں ڈبوئے جائیں تو کھانا بیماری پیدا کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے پاکی پسند فرماتا ہے سترہ ہے سترائی کو پسند فرماتا ہے اپنے سہن صاف رکھو یہود سے مشابہت نہ کرو تو اللہ پاک بندے کی ظاہری باطنی پاکی پسند فرماتا ہے بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے جسم پاک، نفس پاک، روح پاک، لباس پاک، بدن پاک اخلاق بھی پاک ہوں اقوال بھی اچھے ہوں، افعال بھی اچھے ہوں احوال بھی اچھے ہوں، عقائد بھی درست ہوں گھر بھی صاف رکھے، کورا کرکٹ پڑا ہوا ہے، جالا لگا ہوا ہے یوں نہیں تو اسلام نے ہر طرح کی صفائی کا ہمیں حکم دیا کچن بہت صاف ہونا چاہیے ہمارا ٹوائلٹ اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے اچھے اس کو شرول بنا لیں مثلاً روزانہ کن کن چیزوں کو صاف کرنا ہے ویکلی کن کو جو فریج پنکھے، انرجی سیور مٹی، اس پر اٹی ہوتی ہے تو اس کی لائٹ بھی پروپر نہیں آتی پھر تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیں دروازیں ہیں، علماریاں ہیں ان کو ویکلی کی ترقیب بنا لیں وقتن فوقتن، گھر کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کی صفائی نہیں ہوتی تو صحت مند رہنے کے لیے صاف پانی استعمال کرنا ہے پانی عبال کر پینا ہے گلی کو بھی، محلے کو بھی، دفتر کو بھی مسجد کو بھی، ٹرین کو بھی بس کو بھی صاف رکھنا ہے وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہیں کلہ کھایا تو چھلکا پھینکتی ہے ارے بھئی کوئی فسل جائے گا کسی کو چوٹ لگ جائے گی بعض وہ جو پان کھاؤ ہوتے ہیں جو پان کی پیک جو ہے اس کو تھوکتے رہتے ہیں کتنی کراہیت ہوتی لوگوں کو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تو پان کھانے کی لط پڑی ہی گئی ہے تو بھائی وہاں پیک ڈالیں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو اور صفائی کا بھی انتظام ہو بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے صفائی کی، ستھرائی کی بچوں کی عادت بنائیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونے ہینڈ واش کریں بیٹا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونے سونے سے پہلے مسواک کریں یا برش کریں اور اٹھنے کے بعد دانت صاف کریں اس طرح ہم اپنے سر کے بال ہاتھوں کو صاف رکھیں دانت میلے کچلے ہو جاتے ہیں پیلے ہو جاتے ہیں تو اس پر پیسٹ کریں مسواک کی پابندی کریں ہر نماز کے لیے جو وضو کریں مسواک کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا پھر ٹاٹر جم جاتا ہے تو آپ جو ڈینٹس سے رجوع کریں سکیلنگ کروالیں ایک دفعہ آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے بعض وقت دانتوں پر دھبے ہوتے ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن جب وہ مسکراتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ دھبے تو سر داڑی کے بال دانت لباس چپل گھر دفتر سواری سیڑی کھلی معلہ باغیچہ سہن دالان سب جگہ صاف ہو اور دل کو بھی صاف کرنا ہے اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے رسول کی محبت ہونی چاہیے اس میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے باطن بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے اللہ پاک نصیب فرمائے